اسلام علیکم میں یہاں پر دوبارہ بھی شو کروا دیتا ہوں پیونئر پر کلک کر کے کہ ہمیں یہ کیا ایشو آ رہا ہے اگر میں جہاں پر ٹرانسفر فنڈز پر کلک کرتا ہوں اور ٹرانسفر جو ایس ڈی پر کلک کرتا ہوں تو یہ ایرر بار بار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہم اوکے پر کلک کرتے ہیں کیونکہ ابھی ویڈرہ نہیں ہو رہا تو اس کے لئے سمپل سا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اوپر کی طرف یہاں پر آپ لوگوں کو ایک سوالی نشان دیکھنے کو مل جائے گا اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے سمپل سا جیسے ہی اس سوالی نشان پر آپ کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح سے ایک نیا انٹریفیس جو ہوگا یہاں پر پہلے والا جو آپ لوگوں کو ای میل سپورٹ کا پیش جو ہوگا آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے سمپل سا جیسے اس پر کلک کریں گے ایمیل پر کلک کریں گے اور جو آپ لوگوں کو ایشو آ رہا ہے اس کا آپ لوگ سکرین شارٹ لازمی لے لینا ہے کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں نے سکرین شارٹ سبمیٹ کروانا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو جیس کا جو کمپلینٹ سنٹر کے ایمیل ہے افیشل ان کی اس پر آپ لوگوں کو ریڈرکٹ کر دے گا تو یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگ نیچے کی طرف سکرل کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے ایک پیراگراف ٹائپ کرنا ہے وہ میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں آپ بھی یہی ٹائپ کیجئے گا پیسٹ میں کر دیتا ہوں یہاں پر ہے یہ پیراگراف آپ سن لیں کہ I have been facing a problem for a long time and that is I want to withdraw money from my pioneer account but repeatedly your daily limit has been reached you can rise daily and rise monthly in your jazz cash account please solve our problem I will be thankful to you as soon as possible یہ وہاں پیراگراف آپ لوگوں نے پٹ کرنا ہے اوپر کی طرف آپ لوگوں کو ایک آئیکن دیکھنے کو بھی لے گا جس پہ آپ لوگوں نے کلک کر کے اپنی جو پچر ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے یہاں پر سمپل سے کلک کریں گے اٹیچ فیل پر کلک کریں گے اور وہی والا جو سکرین شارٹ ہے وہ یہاں پر ہم سبمٹ کروا دیں گے سبمٹ کروانے کے بعد اس کو سینڈ کر دیں گے سمپل صاحب جی ہے ہماری ای میل سبمٹ ہو چکی ہے سینڈ ہو چکی ہے تقریبا کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے چوہ بیس گھنٹے لگ جائیں اٹھ سالیس گھنٹے لگ جائیں اس کے بعد ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہم اپنی پی میٹ نکال پائیں گے اگر پھر بھی آپ لوگوں کو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دوسرا طریقہ کہا رہا ہے ویڈرہ کرنے کا پیونئر تو پیونئر کسی اور کو آپ ٹرانسفر کر دیں اور اس سے بھی آپ لوگوں کو رقم مل جائے گی اور اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور بینک استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کے ذریعے بھی ویڈرہ نہ ہو تو پھر میں نمبر نیجے منشن کر دوں گا آپ لوگوں کا ویڈرہ میں کروا دوں گا آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈسکرپشن میں میرا نمبر آپ لوگوں کو ویڈسپ کو مل جائے گا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح سے آپ اپنا پیونئر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں ویڈرہ کا ایشو جو آپ لوگوں کو آ رہا ہے اور یہ ویڈرہ کا ایشو صرف ابھی نہیں آیا یہ ہمیں بہت عرصہ پہلے بھی آتا رہا ہے اور شاید ایندہ بھی آتا رہے گا کیونکہ جائز گیشواروں کی لیمٹ کا ایشو آتا ہے جبکہ پیونئر والوں کی جو لیمٹ ہے وہ میں چیک کروا دیتا ہوں کہ کتنی لیمٹ ہے پیونئر والوں کی جو آپ منتلی ویڈرہ کر سکتے ہو یہاں بس صرف یہ پی کی آر میں ڈیڑھ لاک بتاتے ہیں تو وہاں پر تو ڈیڑھ لاک میرے خیال سے ڈالر کی لیمٹ ہوتی ہے پیونئر کی یہاں پر شو کروا دیتا ہوں اگر کبھی آپ لوگوں نے پیونئر کی لیمٹ چیک کرنی ہو تو سمپل سا جس بیلس کی آپ لوگوں نے لیمٹ چیک کرنی ہو اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ویڈرہ والے آپشن پر کلک کرنا ہے یویس ڈی والے بیلس پر کلک کرنا ہے اور ٹرانسور والے آپشن پر جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو نیچے کی طرف آپ لوگوں کو ویو لیمٹ منتلی لیمٹ کا جو آپشن ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو منتلی لیمٹ دکھائی جائے گی کہ کتنی منتلی ڈالر آپ ویڈرہ کر سکتے ہیں ہماری جو لیمٹ ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار باقی ہے ویو منتلی پر کلک کر کے یہاں پر دوبارہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور انکریز بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی لیمٹ ریکویسٹ کر کے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ لوگوں کے لیے فیضہ منتلی لیمٹ صاحبت ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ نے دیکھنے اور ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعوم یاد رکھے گا اللہ حافظ